بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے فورن پالیسی کے بارے میں ہوگے تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی ہے دوسرے امالک کے لیے بھی ہے یعنی فورن پالیسی کوئی بھی ملک کیسے بناتے ہیں وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فورن پالیسی بناتے ہیں یعنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں رائٹ تو یہ سارے چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیویں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو فورن پالیسی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے تو خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی وہ پالیسی ہوتی ہے جس کی ذریعہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں پر تعلقات بنانے میں وہ ایک چیز کو مد نظر رکھتا ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے نیشنل انٹرس یعنی اپنی نیشنل انٹرس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بنائے ان کے ساتھ فیوچر فلینز بنائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے رہے تو اس میں نیشنل انٹرس کی بات میں نے کی نیشنل انٹرس کیا ہوتا ہے نیشنل انٹرس کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں دوسرے ملک کے ساتھ یعنی پرس کرے پرس کرے میں رشا کے ساتھ اپنی تعلقات بہتر کرتا ہوں پاکستان پرس کرے بہتر کرتا ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے اس میں تو نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اگر ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات بنائیں تو اس ملک سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا ہمارا انٹرسٹ کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم جا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بنائے رہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو national interest کہتے ہیں اب national interest میں تین چیزیں ہیں تین بہت زیادہ important چیزیں ہیں جس کو مدنظر رکھتی ہوئے کوئی بھی ملک خارجہ پالیسی بناتے رہے تو وہ چیزیں کیا ہیں اس میں سب سے پہلے survival سب سے پہلے جب آپ خارجہ پالیسی بناتے ہیں اپنی survival کا دیکھتے ہیں کہ بھئی کیونکہ important چیز کیا ہوتی ہے survival ہوتی ہے existence ہوتی ہے کہ میرا existence ہوگا اس میں رائٹ سب سے پرس کرے آپ کے ساتھ کانے کا کچھ نہیں ہے پرس کرے سروائیول کے بارے میں بات کر رہا ہوں پرس کرے آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈیفیشنسی ہے ویٹ کی یا کسی بھی قسم کی فصل کی رائٹ تو آپ چاہتے کہ ایسے ملک کے ساتھ میں تعلقات بناوں جس سے مجھے وہی چیز مل جائے اور میں سروائیول کر سکھو رائٹ کیونکہ اگر آپ کے ساتھ آپ کراپس نہیں یہ آپ کے ملک میں رائٹ کانے کا کچھ نہیں ہے تو پھر سروائیول کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں سروائیول کیا دیکھتے ہیں دوسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے سٹیبلیٹی رائٹ دوسری نمبر پر سٹیبلیٹی کو دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس ملک کے ساتھ تعلقات بناوں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا ہے کہ ہم تھوڑا سا سٹیبل ہو جائیں گے رائٹ ہمیں وہاں سے جو ہے نا کسی بھی قسم کا امداد ہو یا جو بھی ہو یعنی اس اس کی ساتھ تعلقات بناتی ہوئے میں سٹیبل ہو جاؤں گا تو یہ سٹیبلیٹی ہے اوکے اور تیسرے نمبر جو ہے نا وہ ہے سسٹینیبیلٹی جو لانگ ٹرم سٹیبلیٹی ہوتی ہے نا اس کو سسٹینیبیلٹی کہتے ہیں لانگ ٹرم سٹیبلیٹی کیسے ہوتی ہے کہ اگر میں اس ملک کے ساتھ تعلقات بناوں تو میں جو جو ٹیمپراری سٹیبلیٹی نہیں ہوگی میری پرمنٹ سٹیبلیٹی ہوگی مطلب کہ میں زیادہ دیر تک میں اپنی سسٹینیبیلٹی کو برقرار رکھوں گا اور میں جو ہے نا زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا اگر میں اس ملک کے ساتھ تعلقات بناوں تو ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں کوئی بھی ملک جب وہ فارن پالیسی بناتے ہیں ایک سروائیول کا کو دیکھتے ہیں ایک سٹیبلیٹی کو دیکھتے ہیں اور تیسری نمبر پر کس چیز کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سسٹینیبیلٹی کی طرف اب جو سب سے امپارٹنٹ چیزا اینا وہ ہے ریزین ڈییٹیٹ ایٹ کا بھی بہت زیادہ جوہے نہا رول ہوتا ہے تو رائنڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسسٹ compelling دیکھتے کے اس سٹیٹ کا مقصد کیا ہے پرس کریں ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا مقصد کیا ہے لا ارہ الا اللہ ہمارا مقصد اسلام ہے تو ہم کسی بھی ملک سے تعلقات بناتے ہوئے ہم کس چیز کو دیکھیں گے اسلام کو دیکھیں گے کہ ہمارے اسلام کو تو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا نا کہ میں کسی بھی ملک کے ساتھ اگر تعلقات بنا تو سب سے پہلے ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں اسلام کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ existence of this state ہے رائی ریزن ڈیٹ ہے تو یہ چند چیزیں ہیں نیشنل انٹرس کے بارے میں آپ کو بتا میں نے آپ کو بتائی فارن پالیسی کے بارے میں کے بارے میں آپ کو بتائی ریزن ڈیٹ ہے اس سمٹائم کنسیڈر ایز دے ریزن آپ سٹیٹ رائی ریزن آپ existence تو اچھا امپارٹن چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتائی تو بہت جل میں کوئی اور ویڈیو بناوں گا اس کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا یہ ان کے تین چیزیں ہیں یعنی ایک ہے ہمارے ساتھ significance permanence and relevance اس کے بارے میں بہت جل میں آپ کو بات یہ کروں گا جو سکس امپارٹن چیزیں ہیں پریٹیکل سینس کی سمجھ جاتی ہے جس میں ہے کہ security will fair law and order justice system freedom and ideology ان چیزوں کے بارے میں میں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا سو thank you so much